السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے طلبہ وطالبات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جغرافیہ اس مضمون کے تحت سبق نمبر تین طبعی ساخت اور آبی نظام اس پر روشنی ڈال رہے ہیں طبعی ساخت اور آبی نظام اس کے تحت ہم نے پہلے شمالی بھارت کا پہاڑی علاقہ اور اس کا آبی نظام اس کے بعد ہم نے شمالی بھارت کا میدانی علاقہ اور اس کے آبی نظام کو پڑھتے ہوئے برہمپتر کے میدان کی طرف ہم بڑھ رہے تھے ہم نے یہاں تک پڑھ چکے کہ راجستان کا میدانی علاقہ پنجاب ہریانہ کا میدانی علاقہ اور عراولی کے مشرق میں گنگا کے میدانی علاقہ اور اس کے آبی نظام کو ہم پڑھ چکے ہیں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں دریائے برہمپتر کا آبی نظام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم برازیل اور بھارت ان دونوں کے مابین جو طبعی ساتھ اور آبی نظام ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں تو برازیل کا مطالعہ ہم اس کے بات کریں گے سب سے پہلے ہم بھارت کا مطالعہ کر رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بھارت اس نقشے کے اندر شمالی بھارت کا پہاڑی علاقہ جسے ہم پڑ چکے میدانی علاقہ جس کو آپ ہرے رنگ سے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد راجستان سے لے کر آسام تک اس علاقے کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں لہٰذا برہمپتر کا میدانی علاقہ یہ ہم پڑھنے جا رہے تھے آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں دریائے برہمپتر ارنواشل پردیش سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دریائے برہمپتر مانسروورد ہیل سے نکل کر مشرقی سبھ میں مرتا ہے اور وہاں سے بڑھتا ہوا یہ ارنواشل پردیش سے ہمارے بھارت میں داقل ہوتا ہے بھارت میں داقل ہونے کے بعد دریائے برہمپتر ارنواشل پردیش میں دیہان کے نام سے جانا جاتا ہے اور جیسے یہ آسام میں انٹری کرتا ہے یا آسام میں داقل ہوتا ہے تو اس دریائے برہمپتر کو دریائے برہمپتر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور برہمپتر کے نام سے ہی پوری دنیا میں یہ دریائے مشہور ہیں ایشیا کے ٹاپ ٹن جو دریائے ہیں اس میں چھٹے نمبر پر یہ دریائے آتا ہے تو دریائے برہمپتر اور اس کے ماوین دریائے کے ذریعے سے جو میدان وجود میں آیا اسے برمپتر کا میدان کہتے ہیں یہ پورا کا پورا میدانی علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں ریاستِ آسام میں ہم کو نظر آئیں گا اسی لئے اسے آسام کا میدان یا اس کے علاوہ مشرقی میدانی علاقہ بھی کہتے ہیں یہ آسام کا میدان یا برمپتر کا میدان اس کی مشرق اور مغرب میں جو بلندی ہے کم اور زیادہ ہیں مشرق میں اس کی بلندی آپ دیکھیں گے 130 میٹر بلند ہے ستی سمندر سے 130 میٹر یہ بلند ہے جبکہ مغرب میں اس کی بلندی صرف 30 میٹر بلند ہے کیونکہ گنگا کے میدان سے یہاں پر یہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کی چوڑائی اگر دیکھیں گے 80 کلومیٹر سے 100 کلومیٹر تک یہ چوڑائیں اور توالت اگر آپ دیکھیں گے 3000 کلومیٹر یہ طویل اور لمبا ہیں اس کے آبی نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ دریائے سبنسری دریائے دھنسری اور دوسرے جو ماوین دریائے دریائے برمپتر سے مل کر آسام کو ایک بڑے پیمانے پر رگہ حیات کی حیثیت سے یہ دریائے برمپتر کا شمار ہوتا ہے رگہ حیات کا کام کرتا ہے یہاں پر حیاتیتی تنو بہت زیادہ ہیں لہٰذا یہ دریائے برمپتر کا میدان جو مشرقی میدان کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں یہ شمالی بھارت کے میدانی علاقے کا ایک حصہ ہے اس کے بعد دوسرا میدانی علاقہ جو آخری بچہ ہیں جسے ہم سندر بن کا ڈلٹا یا ڈلٹا علاقہ کہتے ہیں یہ علاقہ کہاں ہیں یہ علاقہ ریاست مغربی بنگال کے جنوب میں واقع ہیں کلکتہ اور ہلدیہ جو قدرتی بندرگاہیں اس میں شمار ہوتے ہیں یہ بنگال کے مشرقی جو پشم بنگال جس کو ہم کہتے ہیں تو مغربی بنگال کے جنوب سے لے کر بہر بنگال تک اس کی ٹوٹل توالت جو ہیں تین سو پچاس کلومیٹر ہیں یہ ہم کو جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں دریائے گنگا اور دریائے برمپتر کے معاون دریائے کے ذریعے سے یہ وجود میں آیا ہیں جب دریائے گنگا اور دریائے برمپتر بہر بنگال میں جا کر جب ملتے ہیں یا بہر بنگال میں جب یہ گرنے والے ہوتے ہیں تو یہ اپنے مو پر یا اپنے دہانے پر مختلف شاقوں میں بڑھ جاتے ہیں جب یہ شاقے تقسیم ہو جاتی ہیں تو ان شاقوں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہیں اسے ڈلٹا کہتے ہیں اور اس کا بھی شمار میدانی علاقے میں ہوتا ہیں اس ڈلٹا کی شکل کیسی ہیں آپ دیکھئے اس ڈلٹا کی شکل آپ کو نظر آئیں گی مسلس نمہ ہے یہ ڈلٹا پنکی نمہ یا مسلس نمہ کہتے ہیں اس ڈلٹا کو یا سندر بن کے ڈلٹا کو دنیا کا سب سے بڑھ ڈلٹا علاقے کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ڈلٹا علاقہ کیسے وجود میں آتا ہے تو جیسا میں نے پہلے بتا چکا کہ اہم دریائے دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہم دریائے جو ہیں بہتے ہوئے آتا ہیں اور سمندر میں گرنے سے پہلے مختلف شاکوں میں بڑھ جاتا ہیں پانی مختلف شاکوں سے بہتا ہوا سمندر میں ملتا ہیں یا بحر بنگال یا بحریہ میں ملتا ہیں تو بحریہ میں ملنے سے پہلے وہ مختلف طرح کے جو چھوٹے چھوٹے جگہ حصے رہ جاتے ہیں زمین کے ٹکڑے رہ جاتے ہیں یہ زیادہ تک دلدلی ہوتے ہیں یعنی دلدلی حصوں کو یا اسی زمینی حصے کو ہم ڈیلٹا کہتے ہیں آگے کیا آپ تصویر میں آپ اس کو بغور دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا جو علاقہ ہیں یہ ڈیلٹا ہیں اہم دریائے بہتے ہوئے آئی مختلف شاکوں میں پانی تخصیم ہو گیا اس کے بعد جو زمینی ٹکڑا بچا اسے ڈیلٹا کہیں گے اب اس کے اگر شکل دیکھیں گے آپ جومیٹر کے حصے آپ سے تو یہ مسلس نمہ یا پنکھے نمہ آپ کو نظر آئیں گی اس کے تین نام ہیں سندربن کا ڈیلٹا سب سے زرقیز ڈیلٹا ہیں یہاں پر چمرن کے درخ بڑے پیمانے پر پائے جاتے ہیں 20.4 مربع کلومیٹر تک چمرن کے درخ یہاں پر پائے جاتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ چمرن کے درخ پایا جانے والا علاقہ سندربن کا ڈیلٹا ہے اس طریقے سے برمپتر کا میدان اور سندربن کا ڈیلٹا اس کو ہم پڑھ چکے ہیں جو گنگا اور برمپتر کے ڈیلٹا کے نام سے بھی اس کو ہم دیکھتے ہیں آپ کے کتاب میں اس طریقے سے اس کی تصویر ہیں جنوب میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بحری بنگال ہیں اور اوپر سے جو پانی بہتے ہوئے آ رہا ہے یہ بحر میں ملنے سے پہلے دریائے گنگا اور اس کے ساتھ دریائے برمپتر یہ دونوں دریائے جو مل جاتے ہیں اس کے بعد یہ مختلف شاکوں میں بٹ کر جو بنتا ہے یہ وہ ڈیلٹا کا علاقہ ہیں جسے گنگا اور برمپتر کا ڈیلٹا سندربن کا ڈیلٹا یا زرقیز یا سبز ڈیلٹا اس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ تین ہزار پچاس کلومیٹر تک بہر بنگال تک پھیلا ہوا ہیں اب ہم نے اب تک دیکھ چکے کہ جو میدانی علاقہ ہیں شمال میں سب سے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے چوکلیٹی کلر میں تو یہ شمالی بھارت کا پاڑی علاقہ اس کو ہم پڑ چکے یہاں سے کون سے دریائے نکلتے یہ بھی پڑ چکے اس کے بعد میدانی علاقہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ہم پڑ چکے مغرب میں راجستان کا میدان پڑ چکے اس کے جہاں پر دریائے لونی اور دریائے گھوگر اس کو ہم نے پڑا اس کے بعد پنجاب اور ہریانہ اس کے میدانی علاقے کو پڑا جہاں پر ستلوج بیاس راوی چناب اور جہلم یہ دریائے تھے اس کا ابھی نظام ہم نے پڑے اس کے بعد مشرق میں کوئر آولی کے مشرق میں جو میدانی علاقہ ہے گنگا کا میدان اس کو ہم نے پڑا جہاں پہ گنگا اور گنگا جمنا اس کے علاوہ رام گنگا گھاگرا کنڈک کوسی شون چنبل بٹوا یہ دریائے اس کے ماوین دریائے ہم نے پڑے اس کے بعد ہم نے آسام کا میدان جو ایک دب مشرق میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی پڑھ لیے اس کے بعد مغربی بنگال کا میدانی علاقہ جس میں خاص طور سے سندر بن کا میدان اس کو ہم نے پڑھ لیے اس کے بعد ہمارا جو ہمارا مین اپ ٹاپک ہے ہم آگے جو بڑھ رہے ہیں اس کا تیسرا حصہ ہے تیسرا حصہ تبعی تقسیم کے اعتبار سے ہمارا جو بڑھ رہے ہیں شمالی بھارت کا پہاڑی علاقہ شمالی بھارت کا میدانی علاقہ جزیر نمہ ست مرتفع جو آپ کو نظر آ رہا ہے پلیٹو یہ جزیر نمہ ست مرتفع ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اب اس کو جزیر نمہ کیوں کہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جزیر نمہ اس لیے ہیں کہ اس کے جنوب میں بیرہند ہے جہاں پر سیر لنکا آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ جماعت دووم کے طلبہ ہیں اس سے پہلے بھارت کے نقشے کو آپ ہمیشہ دیکھ چکے ہیں لہٰذا آپ جنوب کے اندر دیکھ رہے ہوں گے جنوب میں بیرہند آتا ہے مشرق میں آپ دیکھیں گے بحری بنگال آتا ہے اور آپ مغرب میں جب دیکھتے ہیں تو بحر عرب آتا ہے تو تینوں طرف سے اس کے پانی ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اس کے تینوں طرف پانی ادھر سے بھی پانی ہے پہلے عرب یہاں سے بھی پانی ہے بیرہند یہاں سے بھی پانی ہے اوپر زمینی حصہ ہے جو پلین جو آپ دیکھ رہے ہیں میدانی علاقہ ہے تو تین طرف سے پانی اور ایک طرف جب خشکی ہوتی ہیں تو اسے کہتے ہیں جزیر نمہ اور جس کے چاروں سمت پانی ہو اسے کہتے ہیں جزیرہ یہ فرق ہے جزیرہ اور جزیر نمہ میں اسی لیے اس سطح مرتفع کو جزیر نمہ سطح مرتفع کے طور سے دیکھا جاتا ہے اب یہ جزیر نمہ سطح مرتفع اس کی لوکیشن کیا ہے اس کا حقوق کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ شمالی بھارت کے میدانی علاقہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے شمالی بھارت کے میدانی علاقے کے جنوب میں اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کنیا کماری کا جو ساحل ہیں ساحلی علاقہ بھارت کے جنوبی ساحلی علاقے کے شمال میں اور آپ دیکھتے ہیں اس کا مغربی گھاٹ آپ کو ایک ڈارک لائن نظر آ رہی ہوں گی مغرب میں تو مغربی گھاٹ جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک ڈارک لائن اس طریقے سے آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ مغربی گھاٹ کے مشرق میں اور یہاں پر بھی آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہوں گی یہ ڈارک لائن تو مشرقی گھاٹ کے یہ مشرقی گھاٹ ہے مشرقی گھاٹ کے مغرب میں اور مغربی گھاٹ کے مشرق میں ساحلی علاقے کے جنوبی ساحلی علاقے کے شمال میں اور میدانی علاقے کے جنوب میں یہ میدانی علاقہ ہے اس کے جنوب میں یہ سطح مرتفع آتی ہے یہ جزیر نمہ سطح مرتفع کا لوکیشن ہے اس جزیر نمہ سطح مرتفع کو جب ہم دیکھتے ہیں جزیر نمہ سطح مرتفع جب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے دو اہم حصے ہیں دو اہم حصے جس کو ہم دیکھیں گے ہاں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے تصویر ہیں ایک ہے جزیرے نوما ستے مرتفع جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے دو حصے بن گئے ہیں ایک ہے اس کا وستی بلند علاقہ جو اوپر کا شمال میں نظر آ رہے ہیں اور جنوب میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈکن پلیٹو جو لکھا ہوا ہیں ڈکن کی ستے مرتفع ہیں شمال میں جو اس کا حصہ ہے اس کو وستی بلند علاقہ یا وستی ستے مرتفع وستی بلند علاقے کے نام سے یا وستی ستے مرتفع ہے بلند کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے اور اس کے جنوب کی جو ستے مرتفع ہیں اس کو ہم دککن پلیٹو یا دککن کی ستے مرتفع کے نام سے جانتے ہیں اب اس کی تخصیم کیسے ہوئی کہ یہ دونوں کے درمیان میں ایک دریہ ہے دونوں کے درمیان میں ایک دریہ ہے دریہ نربدا اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں دریہ نرمدا دریہ نرمدا یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں جس اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سے یہاں سے دریہ نرمدا بہتی ہوئی مغربی سندھ جاتی ہیں اور بہر عرب میں جا ملتی ہیں تو اوپر سے اس کا ایک چکڑا بن گیا جس کو ہم یہ کہیں گے یہ حصہ وستی بلند علاقہ دریہ نرمدا کے شمال میں آتا ہے اور دریہ نرمدا کے جنوب میں جو علاقہ آتا ہے اسے دککن کی دککن کی ستے مرتفع کہتے ہیں اب دریہ نرمدا کے شمال میں جو وستی بلند علاقہ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اہم حصوں میں وینڈیا کا پہاڑی سلسلہ یہ سب سے اہم ہے یہ گیارہ سو کلومیٹر تک طویل ہیں مدیہ پردیش سے لے کر بیہار کے بلند شمالی حصے تک یہ وینڈیا کا پہاڑی سلسلہ جاتا ہے گیارہ سو میٹر نو سو سے گیارہ سو میٹر یہ بلند ہے نو سو کلومیٹر یہ طویل ہیں اس کے علاوہ اس کے شمال میں عراولی کا پہاڑی سلسلہ آتا ہے عراولی کا پہاڑی سلسلہ یا راجستان کی راجستان کا ایک میدانی علاقے کا شمار اس ستے مرتفع میں بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اس ستے مرتفع کے بہت سے حصے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میوار ہیں مالوہ ہیں بندیل کھنڈ ہیں باگیل کھنڈ ہیں وینڈیا کا پہاڑی سلسلہ ہیں اور چھوٹا ناکپور ہیں یہ تمام حصے اس ستے مرتفع کے ہیں اب یہ ستے مرتفع جو ہیں یہ پوری کی پوری ستے مرتفع آتش وشانی چکٹان سے بنیوی ستے مرتفع ہیں اسے وستیبن علاقہ کہیں گے جو اوپر کا حصہ ہے اس علاقے میں جو دریا بہتے ہیں دریای نظام ہیں اس میں دریا چنبل جس کو ہم پہلے دیکھ چکے جو ملتا ہے گنگا یا جمنا سے جا کر اس کے بعد دریا سندھ اس کو بھی دیکھ چکے دریا بٹوا دریا آپ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے یہاں سے دریا بہتے ہوئے جاتے ہیں شمال کے جانب جاتے ہیں اور یہ دریا جمنا دریا گنگا سے جا کر مل جاتے ہیں تو اس کا عابی نظام یہ ہے وستیبن علاقے کا جزیر نمہ ستے مرتفع کی جو ایک حصہ شمال کا دریا نرمدہ کے اوپر ہیں اسے وستیبن علاقہ کہتے ہیں وستیبن علاقے کے عابی نظام میں دریا چنبل دریا بٹوا دریا کین اور دریا سند یہ دریا یہاں پر آتے ہیں اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے آپ دیکھیں گے دکن کی ستے مرتفع اسے کہتے ہیں دکن کی ستے مرتفع دکن کا علاقہ جس کو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ مہارشتر کا خاص حصہ ہے مہارشتر میں اس علاقے کا شمار ہوتا ہے یہ ستے مرتفع یہ ستے مرتفع خاص طور سے آتشوشانی چکٹان سے بنیوی ہے بہت قدیم ستے مرتفع ہیں پوری کی پوری ستے مرتفع کا علاقہ بھارت کا سب سے قدیم ستے مرتفع کا علاقہ مانا جاتا ہے جب بھارت کے زمینی ساخت بنی تو سب سے پہلے ستے مرتفع کا ہی وجود ہوا پھر ستے مرتفع کے بعد پہاڑی علاقے پھر پہاڑی علاقے کے بعد میدانی علاقے وجود میں آئے تو سب سے قدیم بھارت کا جو زمینی تکڑا ہیں وہ ستے مرتفع کا علاقہ ہیں اس میں سے ایک ہے بلند ستے مرتفع بلند علاقہ سطح مرتفع کا وستی بلند علاقہ اور سطح مرتفع کے دکن کا علاقہ تو ہم دکن کی علاقے کو دیکھ رہے ہیں اب شکل کے حساب سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کی شکل کیسی ہے اگر ہم اس کی شکل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی شکل شکل کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ معقوس مسلس الٹا مسلس ہیں اس کا نقطہ راس اور قائدہ آپ جانتے ہیں نقطہ راس اس کا جنوب میں ہے تو قائدہ اس کا شمال میں ہے اس طریقے سے جومیٹری کے حساب سے اس کی شکل ہیں الٹا ماکوس مسلس اس کو کہا جاتا ہے اب اس کے یہ بنی کیسے اس کے بازو کیا ہیں تو وہی مغربی گھاٹ ہیں مغربی گھاٹ مشرقی گھاٹ اور نیچے جو ہیں اس کے شمال میں جنوب میں اب دیکھتے ہیں تو جنوب میں اس کے جو آئیں گا ساحل علاقہ ہے کنیہ کماری کا علاقہ نیکسٹ نیکسٹ دریائے نرمدہ کے یہ جنوب میں ہیں دریائے نرمدہ کے شمال میں وسطی بلند علاقہ ہے سطح مرتفع کا اور دریائے نرمدہ کے جنوب میں جو ہے یہ دکن کی سطح مرتفع ہیں دکن کی سطح مرتفع جس کو آپ بغور دیکھ رہے ہوں گے دکن کی سطح مرتفع کے جو حصے ہیں شمال میں سطپڑا کی پہاڑی کا سلسلہ ہے یاد رکھئے یہ مہارشتر کی بارڈر سے بھی لگتا ہے شمال میں سطپڑا پہاڑی سلسلہ ہے سطپڑا کا پہاڑی سلسلہ اس کے بعد شمال میں ہی میکل شمال میں مہادیو کا پہاڑی سلسلہ ہے سطپڑا کے بازو مہادیو اس کے بعد میکل اس کے بعد کیمور کی پہاڑی سلسلے ہیں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو میں آپ کو و کا تاتا ہوں موسیقی یہاں سے یہاں تک سکھڑا کا علاقہ یہاں سے یہاں تک مہادیو کا علاقہ یہاں سے یہاں تک میکل کا یہاں سے یہاں تک کیمول کا پاڑی سلسلہ اس طریقے سے سلسلے وار یہ پاڑی سلسلے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے مہادیو کا پاڑی سلسلہ اس کے پہلے ستپڑا رینج دیکھیں ہم نے ستپڑا کا پاڑی سلسلہ مہادیو کا پاڑی سلسلہ میکل کا پاڑی سلسلہ اور کیمول کی پاڑی سلسلہ یہ پاڑی سلسلے اس کے شمال میں ہیں آگے دیکھتے ہیں ہم اس کے مغرب میں یہ ست مرتفع کے مغرب میں مغربی گھاٹ ہیں مغربی گھاٹ کا تفصیل آپ کو آپ کے سبق میں نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دوں یہ مغربی گھاٹ دیکھئے آپ کو بلکل ایک دم دیوار نمہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ مسلسل نہیں ہے کہیں سے تھوڑے تھوڑے اس میں فاصلے ہیں فاصلے ہونے کے سبق تھوڑے بہت فاصلے یہ دریاؤں کی وجہ سے کٹے ہوئے ہیں جس کو درعہ رکھنے بھی کہتے ہیں یہ پہاڑی سلسلہ ہیں اسے مغربی گھاٹ کہتے ہیں اس کا دوسرا نام کوئے سیادری ہے کوئے سیادری ہے جنوب میں جب آپ کوئے سیادری کی طرف نیچے آئیں گے تو اس کی بلندی بڑھتے چلے جاتی ہیں اور اس کی سب سے بلند چوٹی یہاں پر ہی ہیں جنوب کے اندر ہیں اور اس کے بعد شمال میں جب آپ جائیں گے تو اس کی بلندی کم ہوتی ہے اور ہمارے پاس شمال میں یہ گھاڑ بہت اہمیت کا حامل ہے یہاں سے دریائے گودا وری نکلتی ہیں جو جنوب کا گنگا یا جنوبی بھارت کے گنگا جو دریائے ہیں وہ گودا وری ہیں جو ہمارے پاس کے مغربی گھاٹ یا جس کو کوئے سیادری کا شمالی حصہ کہتے ہیں وہاں سے یہ نکلتی ہیں مہابلشور سے ترمبکشور یہ مقام ہے یہاں پر اس کا ایک پاڑی سلسلہ ہے چوٹی ہے بلند وہ چوٹی کے ذریعے سے یہاں پر یہ نکلتی ہیں نیچے جنوب کے اندر انہ ملائی یہ پاڑی سلسلے ہیں اس کے بعد جب آپ مشرقی گھاٹ کو دیکھتے ہیں تو مشرقی گھاٹ کو جب آپ غور کریں گے دونوں میں کیا فرق ہیں تو دونوں میں کھلا فرق آپ کو نظر آ رہا ہوگا مغربی جو گھاٹ ہیں یہ دیوار نمہ ہیں تھوڑا سا فاصلہ کہیں کہیں ہیں جبکہ مشرقی گھاٹ بہت زیادہ کٹھا پٹھا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو جتنے بھی دریہ ہیں یہ دریہ مغربی گھاٹ سے نکل کر مغربی گھاٹ سے نکل کر مشرقی سم بہتے ہیں اس کو چھیلتا گیا اور یہاں پر انیاں کاری کے سبب یہ پورا کا پورا مختلف فاصلوں میں دڑ گیا اور یہاں پر مختلف طرح کے ڈلٹا وجود میں آگئے مشرقی گھاٹ پہ مختلف طریقے کے ڈلٹا ہیں جبکہ مغربی گھاٹ پہ ایسے کوئی ڈلٹا نہیں ہے جو ہم آگے میدانی علاقے میں اس کو ہم پڑھیں گے تو جزیرے نمہ ست مرتفع کا مغربی علاقہ مغربی گھاٹ کا ہے جزیرے نمہ ست مرتفع کا مشرقی علاقہ مشرقی گھاٹ کا ہیں شمال میں جب ہم دیکھیں گے ستکڑا ہے مہادیوں ہیں میکل ہیں اور کیمور کا پہاڑی سلسلہ ہیں اور اس کے ساتھ دریائے نرمدہ ہے دریائے تاپتی ہیں جو ہم آگے دیکھیں گے نیکسٹ اس طریقے سے اب یہ جزیرے نمہ ست مرتفع جیسا ہم نے وستی بلن علاقے کو دیکھے تھے جزیرے نمہ ست مرتفع کے شمالی وستی علاقے کو جو ہم نے دیکھے تھے تو اس میں دیکھے تھے ہم نے گندلخن باگیلخن چھوٹا ناکپور تمہارے کیا کہیں اس کو میوار اور مالوہ یہ ست مرتفع کے چھوٹے چھوٹے تکڑے تھے اس میں بھی ہیں اس میں جو ہیں یہ جو دکن کی ست مرتفع اس کے تکڑے ہیں اس کو دکن ٹرک بھی کہتے ہیں دکن کا زینہ بھی کہتے ہیں یہ زینہ نمہ ہے جس میں آپ دیکھیں گے مہارشتر کی ست مرتفع اس کے نیچے کرناٹک کی سطح مرتفع اس کے بعد آندھرہ تیلنگانہ کی سطح مرتفع اس کے بعد مشرقی سطح مرتفع جو گرجات کی پہاڑی سلسلہ مہندی کا تاس اور گرجات اور دنڈ کارینہ کا حصہ کہلاتا ہے یہ سطح مرتفع آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی نیکسٹ اب یہاں کعابی نظام کیسا ہے جزیر نمہ سطح مرتفع کا عابی نظام تو جزیر نمہ سطح مرتفع کا وستی بر علاقے کا عابی نظام ہم نے دیکھے تھے چمبل ہے بٹوا ہے کین ہے سندھ ہے یہ ہم نے دریہ وہاں پر دیکھے اب یہاں پر کیا ہے تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوں گا مہندی جو میں نے آپ کو بتایا تھا اوپر جو مشرقی سطح مرتفع کا علاقہ ہے وہ مہندی مہندی کا تاس جسے کہتے ہیں مہندی سب سے اوپر رائٹ سائیڈ میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہاں پر یہ مہندی کا تاس اوپر کا ہے مہندی اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے بعد سب سے اوپر سے جو دریہ نکلتا ہے وہ گودہ وری ہیں اس کے نیچے سے نکلتا ہے بھیما اس کے نیچے سے نکلتا ہے کرشنا اس کے نیچے سب سے نیچے تمیل ناڑو سائٹ سے آپ کو نکلتا ہوا نظر آ رہی ہوں کرناٹک سے بیٹھے ہوئے کاویری کرناٹک سے نکل کر تمیل ناڑو کی طرف آتا ہے کرشنا جب آپ دیکھیں گے یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں کرناٹک کے اوپر مہارشتر کی بہندری کے پاس مہارشتر سے نکل کر سیدھا آتا ہے وہ اب بنگال کی طرف آندرہ کی طرف گوداوری یہ بھی مہارشتر سے نکلتا ہے بھیما یہ بھی مہارشتر سے نکلتا ہے مغربی گھاڑ سے یہ دریاں نکل کر مشرق سن بہتے ہیں تو مہاندی اس کے آبی نظام میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس کے اہم دریا جزیر نمہ ست مرتفع کے اہم دریا ایک تو دکن کی ست مرتفع کے اہم دریا میں مہاندی ہیں گوداوری ہیں کرشنا ہیں بھیما ہیں کاویری ہیں اور جزیر نمہ ست مرتفع کے وستی برے علاقے میں دیکھیں گے تو چمبل ہیں بٹوا ہیں کین ہیں اور سندھ ہیں اس طریقے سے آپ لکھ سکتے اس کے آبی نظام میں نیکسٹ اب یہ جزیر نمہ ست مرتفع کا علاقہ ہو چکا پانچ حصوں میں سے ہم نے اس کو پڑھ لیے شمالی بھارت کا میدانی علاقہ شمالی بھارت کا پہنی علاقہ شمالی بھارت کا میدانی علاقہ جزیر نمہ ست مرتفع جس کو آپ جان چکے کہ جزیر نمہ ست مرتفع کے شمال میں کیا ہے جنوب میں کیا ہے مشرق میں کیا ہے مغرب میں کیا ہیں اب اس کے بعد چوتھا حصہ جو طبعی حصہ ہیں وہ ہیں ساحلی میدانی علاقہ ساحلی میدانی علاقہ یہ بھارت کا سب سے اہم حصہ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ جس ملک کو جتنا بڑا ساحلی حصہ ملا ہو وہ ملک اتنا زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے دہری فوج کے اعتبار سے پروسی ممالک کے حملوں کے اعتبار سے سیف ہوتا ہے ہم کو ساحل کا بہت بڑا حصہ ملا ہے سات ہزار پانس سو کلومیٹر طویر ہمارا ساحل ہیں یہ آپ دیکھتے ہوں کہ مشرق میں بھی مشرق میں جب آپ دیکھیں گے اس حصے کو بھارت کے نیچے کے حصے کو مشرق میں ریاست گجرات سے لے کر کنیا کماری تک مغرب میں ریاست گجرات سے لے کر کنیا کماری تک اور مشرق میں جب آپ دیکھتے ہوں گے پششن بنگال کا جو ہم نے دیکھے تھے سندر بن کا ڈلٹا پششن بنگال کے سندر بن کے علاقے سے لے کر کنیا کماری تک پھیلہ ہوا یہ وسی علاقہ سات ہزار پانس سو کلومیٹر پر مبنی ہے آپ دیکھتے ہیں اس کو اگلے اس میں نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ سہیلی علاقے کے مغربی سہیلی علاقے کی بلکل متوازی آپ دیکھتے ہیں مغربی سہیلی علاقے کے مغرب میں اریبینسی ہیں بہرِ عرب ہیں آپ دیکھتے ہیں اس سہیلی علاقے کے جنوب میں جہاں کنیا کماری ہیں اس کے جنوب میں آپ دیکھتے ہیں انڈین جس کو کہیں گے بہرِ ہند ہے جب آپ اس کے مشرق میں دیکھیں گے تو مشرق کے مشرقی سہیلی علاقے کے مشرق میں دیکھیں گے تو آپ کو بیاس بینگال یعنی بحری بنگال آپ کو نظر آئیں گا تو بحری بنگال کے مغرب میں بحر عرب کے مشرق میں بحر ہند کے شمال میں مغربی گھاٹ کے مغرب میں مشرقی گھاٹ کے مشرق میں اور انہا ملائی اور پہاڑی سلسلہ ہے اس کے اس یہاں پر جو بھی جو پہاڑی سلسلہ ہیں نلگری اور نلگری پہاڑی سلسلہ کے جنوب میں جو ساہلی علاقہ پڑھتا ہے اس ساہلی علاقے کو کہتے ہیں بھارت کا ساہلی علاقہ سات ہزار پانسو کلومیٹر پر مبنی ہے جس کو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں نیکسٹ اب یہ جو ساہلی علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں ریاست گجرات مغرب میں ریاست گجرات ہیں اس کے نیچے مہارشٹر ہیں اس کے نیچے کرناٹک ہیں اس کے نیچے گواہ ہیں اس کے نیچے کیرلا ہے اس کے نیچے تامل نادو ہے جب آپ مشرق کی طرف جائیں گے تو پھر اوپر سے آپ دیکھیں گے پشن بنگال ہیں پھر اس کے بعد اوڑیسہ ہیں پھر اس کے بعد آندھرہ ہیں اس کے بعد تیلنگانہ کا تھوڑا سا حصہ آتا ہے پھر اس کے بعد آندھرہ اور تیلنگانہ جس کو کہیں گے آندھرہ کا حصہ پھر تیلنگانہ کا حصہ پھر اس کے بعد یہاں پر بھی تامل نادو next اسٹن گھاٹ جو میں پہلے آپ کو بتا چکا پھر اس کے بعد اسٹم گھاٹ مغربی گھاٹ اور مشرقی گھاٹ مغربی گھاٹ بھی آپ دیکھ چکے مشرقی گھاٹ بھی آپ دیکھ چکے یہ پورا کا پورا جو آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ یہ پورا مغربی گھاٹ ہے اور یہ پورا کا پورا بہرے اس کے بازو والا جو حصہ ہے یہ والا یہ پورا کا پورا حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہرے عرب کا ہیں اب یہ دیکھئے یہ گجرات ویسٹرن گھاٹ کے بلکل مغربی گھاٹ کے بلکل مشرق میں مغربی گھاٹ کے بلکل مغرب میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ سہلی علاقہ ہیں اوپر آپ شمال میں دیکھ رہے ہیں گجرات نیچے آپ جنوب میں دیکھ رہے ہوں گے کنیا کماری جو آپ کو یہاں پر نظر آئیں گا گجرات اور کنیا کماری دونوں بھی اور اس کے بازو دیکھیں گے آپ ایریڈینسی اب گجرات کا جو ساحل ہے اس کو گجرات کا ساحل کہتے ہیں مہارشتر کے ساحل کو کوکن کا ساحل کہتے ہیں نیچے آپ پیلے لائن جو نظر آ رہی ہوں گی آپ کو اس کو کہتے ہیں مالابار کا ساحل تو مغربی ساحلی علاقے کے تین حصے ہیں ایک ہے گجرات کا ساحل ایک ہے کوکن کا ساحل اور ایک ہے مالابار کا ساحل نیکسٹ اس کے علاوہ مشرقی گھاٹ مشرقی آپ مشرقی ساحل علاقے کو دیکھتے ہوں گے تو مشرقی گھاٹ کے بلکل مشرق میں یہ ساحل علاقہ پڑھتا ہے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے ویسٹ بینگاز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سندر بند کا علاقہ ہے شمال میں سندر بند سے لے کر جنوب میں کنیا کماری دونوں کے علاقے پھیلا ہوا ہے جس طریقے سے مشرقی ساحلی علاقہ گجرات کا ساحل اس کے بعد آپ نے دیکھے ہیں کوکن کا ساحل مہارشتر میں اس کے بعد کرناٹک کا جو حصہ ہے کرناٹک سے تامین نادو کا علاقہ وہ مالابار کا ساحل کرناٹک 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 اور تامین نادو تک کا جو ساحل پڑھتا ہیں اسے کہتے ہیں مالابار کا ساحل اور جب آپ ویسٹ بینگاز سے کنیا کماری تک آتے تو اس کے بھی تین حصے ہیں نیکس سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے دیکھیں آپ بینگال مشرق میں اور ایسٹن گھاٹ مشرقی گھاٹ اس کے مغرب میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کنیا کماری اور سندربن کا علاقہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے جو حصے ہیں نیچے جب آپ دیکھیں گے تو اس کے نیچے کا حصہ جو ہے تامین نادو کا حصہ اس کو تامین نادو کیوں کا ساحل کہتے ہیں دوسرا نام کورو منڈلم کا ساحل یا کورو منڈل بھی کہتے ہیں کورو منڈلم کا ساحل اس کے بعد آندراود едиೆ یہ囉ге giysi site assassin Soccer nao embaume آگے نور evento آپ دیکھ رہے ہوں گے ناورت evolves جو میرے گاٹا ہے جو مشرقی ساحلی علاقہ جس کو ہم کہیں گے اس کا اوپر کا جو حصہ ہے وہ اڑیسا کا ساحل اور اساکہ کا ساحل ہے اوپر اڑیسا کا ساحل نیچے آندھرا تلنگانا کا ساحل اور سب سے نیچے کورو منڈلم کا ساحل یہ تین ساحلی تکڑے اس کے بھی آپ کو نظر آئیں گے سات ہزار پانسو کلومیٹر پر یہ مبنی والے علاقے ہیں اب یہاں پر جو دریہ بہتے ہیں ساحلی علاقے پر جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ مشرق میں ساحلی علاقے آتے ہیں مہاندی جو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ مہاندی کا علاقہ ہے یہ پورا پورا کرشنہ کا علاقہ ہے اور یہ گوداوری کا علاقہ ہے اور یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کعویری کا علاقہ ہے یہ کعویری کا تاز جسے ہم کہیں ہیں کعویری کی وادی ہیں اس کے بعد یہ گوداوری کی وادی ہیں پوری کی پوری دیکھ رہے ہوں گے یہاں سے گوداوری نکلتا ہے مغربی گھاٹ سے اور مشرق میں بہتا ہوا سیدھا سیدھا یہ مشرقی ساحل کورو منڈلم کا جو ساحل ہے وہاں پر آتا ہے یہ کرشنہ ہے اور اس کے اوپر جب آپ گوداوری دیکھیں گے یہ معافی چاہتا ہوں اوپر گوداوری ہیں گوداوری آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی مغربی گھاٹ سے نکلتی ہیں مہابلشور ترمبکیشور سے نکل کر یہ اپنے مشرقی سم بہتے ہوئے دلکل آندھرہ تیلنگانہ سے ہوتے ہوئے کورو منڈلم کے ساحل کی طرف یہ بڑھتی ہے اور یہاں پر بھی یہ اپنی اونیا کاری کے سبب یہاں پر گھاٹ کر جاتا ہے اور یہاں پر ایک ڈلٹا وجود میں آ جاتا ہے تو یہ گوداوری کا ڈلٹا ہو گیا اس کے بعد کرشنا اور گوداوری کا ڈلٹا کہیں گے یہ دونوں کے بیچ کا فاصلہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہ دونوں کا تاس ہیں اس کے بعد یہاں پر بھیمہ بھی ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کاویری دیکھ رہے ہیں سب سے نیچے یہ کرناٹک سے نکل کر آپ دیکھیں گے کیا کہیں گے اس کو تامیل نادو میں بہتے ہوئے آتی ہیں اور تامیل نادو میں یہ ساحل بناتی ہیں تو گوداوری کرشنا اور کاویری اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ جزیر نمہ ست مرتفع کا مشرقی جو حصہ تھا وہ تھا مہاندی کا تار تو یہاں سے مہاندی نکلتی ہے درجات کی پہاڑی سے اور یہ بھی مشرقی سن بہتی ہیں اور اڑیسہ کے قریب جا کر یہ اڑیسہ کے قریب یہ کڑ جاتی ہیں تو یہ مشرقی ساحلی علاقہ اور مغربی ساحلی علاقہ جس کو ہم پڑ چکے اگلا ہمارا جو پارٹ ہے وہ ہے ہمارا اہم حصہ وہ ہے جزیر جزائر جزائر اب جزائر کی دو قسمیں ہیں دو قسم کے جزائر بھارت میں یا پھر پورے دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ملتے ہیں جس علاقے کو بھی سمندری حصہ ملا ہے اس کو وہاں پر جزیرے ملتے ہیں تب جزائر کی دو قسمیں کون سی ہیں اس کی دو اہم حصہ ہیں دو قسمیں ہیں اس کی ایک ہے سرحت سے سرحت سے متصل جزائر اور ایک ہے بہر کے جزائر سمندر میں موجود جزائر اب اس میں سرحت سے لگے ہوئے جزائر کون سے ہیں جب آپ نقشے میں دیکھتے ہوں گے تو بھارت کے نقشے میں آپ کو نظر آئیں گا گجرات جو ہم نے پہلے دیکھا تھا جو بھارت کی سطح مرتفع کا حصہ ہے جیسا یہاں پر گجرات ہیں تو گجرات سے لگے وہاں خلیج کچ اور خلیج کھمبائید یہ یہاں پر دیکھیں گے آپ آپ دیکھو نقشے کے اندر خلیج کچ ملیں گا یہاں پر اور یہاں پر نیچے کے جانب آپ کو ملے گا خلیج کھمبائید خلیج کچ خلیج کھمبائید کھمبائید اس کے ساتھ ساتھ تامیل ناڑو آپ چننے کی نیچے دیکھیں گے تو یہاں ملیں گا خلیج کھمبائید خلیج کھمبائید خلیج کھمبائید خلیج کھمبائید تو یہ جزائر ہو گئے سرد سے متحصیل جزائر تو جو بھارت کے زمینی سرد سے لگے ہوئے ہیں گجرات کو جو چھوٹے چھوٹے دو جزیرے ملے ایک ہے خلیج کچ ایک ہے خلیج کھمبائید دوسرا ہے خلیج مننار جو تامیل ناڑو میں آپ کو نظر آئیں گا اب جو بہر کے جزائر ہیں تو بہر کے جزائر دو ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے ایک ہے لکشدیت کے جزائر ایک ہے دو مال نکوبار کے جزائر تو جو آپ تصویر میں آپ کے سامنے جو نقشہ ہیں اس نقشے میں جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ پہچان سکتے ہوں گے بالکل آپ نے پہچان لیا ہوں گا کہ بیعاق بنگال کو دیکھ کر یہ بہری بنگال میں موجود جزائر کا جو گروہ ہے بہری بنگال میں موجود بھارت کے بہری بنگال یہ کون سے سمت میں ہیں تو مشرقی سمت میں ہیں تو بھارت کے مشرقی سمت میں موجود بہری بنگال کے جو جزائر ہیں ان جزائر کے مجموعے کو انڈومان نکوبار کے جزائر کے نام سے جانا جاتا ہے اب یہ انڈومان نکوبار کے جزائر بہت جزیروں کا گروہ ہیں چھوٹے 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 جزیریں مل کر بنے ہیں اس کے بہت بڑا ایک چپٹر بھی ہے کہ شمالی سغیر انڈومان اس کے بعد بڑا انڈومان جس کو کہیں گے اس کے بعد نکوبار کے جزائر جس کو ہم کہیں گے تو اس کے بھی الگ الگ جزیرے ہیں لیکن یہ ٹوٹل جو جزیرے کا مجموعہ ہے وہ پانچ سو بہتر چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں کتنے ہیں یہ پانچ سو بہتر جزیرے ہیں ان کا مجموعہ بن کے انڈومان نکوبار کے جزائر ہوئے لیکن آباد پورے نہیں ہے صرف اٹیس جزیرے یہاں پر آباد ہیں اس کی وجہ کیا ہیں تو یہاں پر مختلف قسم کے گھنے جنگلات اور پہاڑی علاقے اور یہاں پر معافی چاہتا ہوں پہاڑی علاقے بارش کی مقدار بہت زیادہ ہیں تو یہاں کے جو اٹیسی جزائر موجود ہیں آبادی کے اعتبار سے باقی پانچ سو بہتر یہ جزائر کا مجموعہ ہے یہ شمال سے جنوب کے جانئے پھیلہ ہوا ہیں بہریہ بنگال میں ہیں اس طریقے سے یہ جزیروں کا مجموعہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوں گا دھنے جنگلات سے گھرا ہوا ہیں اب یہ جزیرے جو ہیں آتیس وشانی پہاڑ کی چوٹیاں ہیں غرقاب یہ ڈوب چکی ہوئی ہیں آتیس وشانی جو ایک دم پہاڑ ہے گلند والے اس کے غرقاب یہ چوٹیاں ہیں جو ہم کو نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر انڈوان نکوبار کے جزائر میں آپ دیکھیں گے بہرم نام یہ ایک جزیرہ ہے وہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ دھما ارتب آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ چولہ مکھی ہیں زندہ آتیس وشان ہمارے بھارت میں کہاں پر ہے کسی نے پوچھا اب ہمارا اگر لکش دیپ اور انڈوان نکوبار جزائر بھارت سے اگر ہم الگ پکڑیں گے تو یہ ہم کو قبول نہیں ہوں گا بھارت میں ملا ہوا ہے انڈوان نکوبار بھی ہماری حکومت میں ہمارے قبضے میں ہیں تو بھارت میں اگر کسی نے پوچھا کہ بھارت میں زندہ آتیس وشان ہے تو اس کا جواب ہوگا ہاں بالکل ہے بھارت میں کس مقام پر ہیں تو بحریہ بنگار میں جو ہمارے جزائر ہیں جس میں بیرن نامی ایک جزیرہ ہیں انڈوان نکوبار میں وہاں پر ایک آتیس وشان موجود ہیں بیرن نامی جزیرے پر جواب دیکھ رہے ہیں دیرن نامی جزیرے پر زندہ آتیس وشان آج بھی موجود ہیں تو یہ انڈوان نکوبار کے جزائر ہیں یہاں پر پہاڑی علاقے ہیں یہاں پر آبادی کم ہیں ارتیس جزیروں پر ہی آبادی ہیں پاسو بہتر یہ ٹوٹل ہیں انڈوان نکوبار مکمل طور پر ہیں ٹین ڈگری رود بار جس کو کہتے ہیں جو یہی سے جاتا ہے چینل جاتا ہے اس پر ہم کو تفصیلی وعیز کرنا نہیں ہے جو یہاں پر موجود ہیں اس کے بعد دوسرا آپ دیکھتے ہیں دوسرا گروپ لکش دیپ جزائر لکش دیپ آئس لینڈ جس کو ہم کہیں گے اب دونوں میں کیا فرق ہے جیسے آپ نے دیکھا انڈوان نکوبار مکمل طور پر شمال سے جنوب کے جانب آپ کو پھیلاوا نظر آئیں گا اور بہت بڑا ہیں رغبے کے اعتبار سے بڑا ہیں جبکہ آپ یہاں پر لکش دیپ دیکھ رہے ہیں بہت مختصر سے جزائر ہیں اب یہ کس سمندر میں ہیں تو بھارت کے مغرب حصے میں آپ پہچان چکے ہوں گے بھارت کے مغرب میں جو بہرِ عرب ہیں بہرِ عرب میں موجود یہ جزیروں کا مجموعہ ہیں وہ پانچ سو بہت کرتے تو آپ بولیں گے یہ کتنے ہیں یہ تو کم ہیں تو یہ صرف اور صرف چھتیس جزیروں کا مجموعہ ہیں یہ تھرٹیسک جزیریں ہیں جبکہ وہ پانچ سو بہت کرتے ہیں ہاں لیکن یہ پورے کے پورے آباد ہیں جبکہ وہ پورے آباد نہیں تھے دونوں میں کیا فرق ہیں تو وہ جو ہے پہاڑی علاقوں سے بنے ہوئے ہیں پہاڑی علاقے ہیں وہاں زندہ آتیش فشاہ ہیں جنگلات گھنے ہیں جبکہ لکش دیپ میں جنگلات گھنے نہیں ہیں اور لکش دیپ بہت زیادہ بلند نہیں ہے اس کی بلندی بھی زیادی نہیں ستے سمندر سے بلندی اوسط ہیں بہت نیچے ہیں کچھ تو جزیرے ستے سمندر سے بھی نیچے گئے ہوئے ہیں اور یہاں پر کوئی بڑے بڑے پاڑی سسلے نہیں ہے اور یہ وہ آتیش فشانی چوٹیاں ہیں جبکہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ مونگوں کی چٹانوں سے بنے ہوئے ہیں مونگے جو ہوتے ہیں نا مونگے اور سیٹ نوما جو ہوتے ہیں زندہ جس کو ہم کہیں گے اس سے بنے ہوئے ہیں یہ کورل ہیں یہ اس طریقے سے آپ کو نظر آئیں گے اس کو لکش دیپ کے جزیرے ہم کہتے ہیں یہ بھارت کے مغرب میں بہر عرب میں موجود ہیں چھتی جزیروں کا مجموعہ ہے بہت زیادہ بلند نہیں ہے اور یہاں پر پانی بہت صاف اور شفاف ہیں پورے کے پورے جزیرے آباد ہیں گھومیں پھرنے کے لئے بہت اچھے مقامات ہیں اگر آپ کو کہیں گھومنا پھرنا ہو ہمالیہ کے بعد تو سب سے بہترین جزیرہ لکش دیپ کا جزیرہ ہے یہاں پر آپ اچھے سے گھوم کر سہر تفریق کر سکتے ہیں یہاں کا موسم بھی موتدل ہوتا ہے سال کے بارہ مہینے یہاں پر لکش دیپ کا موسم موتدل موسم ہوتا ہے بہت سارے کھیل یہاں پر ہوتے ہیں لکش دیپ کے جزیرے اس طرح آپ کو نظر آئیں گے بہت قطرت اور بہت حسین جزیرہ ہیں صاف اور شفاف پانی یہاں پر آپ کو نظر آئیں گا منگو کی چکتانوں سے بننے ہوئے یہ آپ کو نظر آئیں گے سیپ نمہ یہ جزیرے آپ کو اس طرح سے دیکھنے کو ملیں گے یہ زندہ مونگے ہوتے ہیں جو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں دیکھئے اس طریقے سے کچھ جزیرے انڈومان نکومار بھی اس طریقے سے ہیں اس طرح آج ہم نے بھارت کے پانچوں حصے شمالی بھارت کا پہاڑی علاقہ اور اس کا آبی نظام شمالی بھارت کا میدانی علاقہ اور اس کا آبی نظام اس کے بعد جزیرے نمہ ست مرتفع اور اس کا آبی نظام اس کے بعد بھارت کا سہلی علاقہ اور اس کا آبی نظام اور بھارت کے جزائر ان پانچوں حصوں پر مکمل ہم میں آج روشنی ڈال چکے ہیں اس کے بعد ہم برازیل کا حصہ شروع کریں گے لیکن جیسے ہی آپ کے سامنے بھارت کا نقشہ آئے گا تو آپ پہچھان لینا کہ یہ بھارت کا کون سا حصہ ہے اگر آپ کو کسی نے اس طرح بنا کر بتا دیا کہ بھئی یہ کون سا حصہ ہے تو آپ بولیں گے یہاں پر ساحل بھی ہے بھارت کا یہ ساحلی علاقہ پڑھے گا یہ گھاٹ پڑھیں گا اس کے بعد یہ جزیر نمہ سطح مرتفع پڑھیں گی پھر اس کے بعد آپ گجرات کی اس سے پھر اس طریقے سے جب آپ اوپر اوپر جائیں گے تو آپ اس کو بولیں گے کہ یہ پہاڑی علاقہ پڑھیں گا یہ میدانی علاقہ پڑھیں گا تو بھارت کے پورے کے پورے علاقے آپ کیا کریں گے بھارت کے پورے علاقوں پہ آپ بغور روشنی ڈال سکتے ہیں لہٰذا یہاں پر ہم بھارت کی طبعی ساخت اور عابی نظام کو ختم کرتے ہیں آنے والے درس میں ہم برازیل کی طبعی ساخت اور برازیل کے عابی نظام پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ تھنک میک